بسم اللہ الرحمن الرحیم قریش کے گھر سواروں کے ایک دستے کا کمانڈر اکرمہ اور دوسرے کا خالد تھا انہوں نے مسلمانوں کے پہلوں پر حملے کرنے تھے مگر جنگ کا پاسہ بری طرح پلٹ گیا تھا اکرمہ اور خالد نے پھر بھی اپنے سواروں کو وہیں رکھا جہاں انہیں سیاری کے حالت میں کھڑا کیا تھا خالد کو اس کیفیت میں بھی توقع تھی کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا لیکن جس راستے سے اسے گزرنا تھا وہاں مسلمان تیر انداز تیار کھڑے تھے ان مسلمان تیر اندازوں نے اپنی بلند پوزیشن سے دیکھا کہ خریش بھاگ گئے ہیں اور ان کے ساتھی روپ مار کر رہے ہیں تو وہ مال غنیمت کے لالش میں اپنی جگہ چھوڑنے لگی ان کے کمانڈر عبداللہ بن زویر نے کہا کہ اپنے رسول کی حکم عدولی نہ کرو اقر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی نہ ہٹے جنگ ختم ہو گئی تیر انداز شور مچاتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگی مال غنیمت فتح ہماری ہے عبداللہ بن زویر کے ساتھ سے صرف نو تیر انداز رہ گئے خالد نے یہ منظر دیکھا تو اسے لگا جیسے خواب دیکھ رہا ہو وہ یہی تو چاہتا تھا وہ تیر اندازوں کو دیکھتا رہا جب وہ خریش کے کیمپ میں پہنچ گئے تو اس نے اس پہاڑی این این پر حملہ کر دیا جہاں عبداللہ بن زویر اور اس کے نو تیر انداز رہ گئے تھے خالد نے نظر انداز بھی کر سکتا تھا لیکن ان سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا اس کے گھر سوار پہاڑی پر چڑھ سے جا رہے تھے اوپر سے تیر انداز تیزی سے تیر برسا رہے تھے اکرمہ نے خالد کو این این پر حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے سوار دستے کو وہیں لے آیا اور اس کے گھوڑے ہر طرف سے اوپر چڑھنے لگے سواروں کے پاس بھی تیر کمانے تھی وہ اوپر کو تیر چلا رہے تھے لیکن اتنے گھر سواروں کو روکنا ان کے لیے ممکن نہ تھا سوار اوپر چلے گئے تیر انداز دست بدست لڑائی بھی لڑے اور سبھی زخمی ہو کر گرے خالد نے زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھیک دیا سیدنا عبداللہ بن زبیر بھی شہید ہو گئے وہاں سے خالد اور اکرمہ نے اپنے گھر سواروں کو اتارا اور اس مقام پر آ گئے جہاں سے مسلمانوں نے لڑائی کی اپسیدہ کی تھی حالیس کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا مسلمان لڑنے کے حالت میں تو نس ہیں لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی کچھ تعداد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا یہ مجاہدین گھر سواروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے خریش کے ساتھ جو عرصیں آئیں تھی وہ بھاگ گئیں تھی لیکن عمرانہ ہم کے عورت وہیں کہیں چھپ گئی تھی اس نے جب خریش کے گھر سواروں کو مسلمانوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اس نے خریش کا پرچر اوپر کر دیا عبدالصفیان نے اپنے بھاگ سے ہوئے پیادوں پر قابو پالیا تھا اس نے ادھر دیکھا تو اسے اپنا پرچم لہرہ تھا وہ نظر آیا خبال زندہ بات عزہ زندہ بات کے نعرے لگائے اور پیادوں کو واپس لاکر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا خالیت کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھون رہا تھا اور آج چار برس بعد وہ مدینہ جا رہا تھا اس کے ذہن پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا بہت کی پاڑی افق سے ابرتی آ رہی تھی اور خالیت کا گھوڑا خرامہ خرامہ چلا جا رہا تھا خالیت کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے اسے آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو کبھی وہ لگام کوئی جھٹکا دیتا جیسے اسے بہت جلدی پہنچنا ہوں لیکن جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل ابھی اس پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی کبھی اسے یوں لگتا جیسے مقنسی سی قوت ہے جو اسے آگے ہی آگے کھیچ رہی ہے اور کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک قوت اسے پیچھے دھکن لئی ہے خالیت اسے ایک آواز سنائی دی جو اس کے اندر سے اٹھی تھی لیکن اسے حقیقی سمجھ کر اس نے گھوڑے کی باگ کیچھی اور آگے پیچھے دیکھا وہاں رہیت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا لیکن آواز آ رہی تھی خالیت کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے خالیت نے اسے آواز کو پیچھان لیا یہ اس کے ساتھ اکرمہ کی آواز تھی ایک ہی روز پہلے اکرمہ اس سے کہہ رہا تھا اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو خیال دل سے نکال دو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بہت سے رشتہ داروں کے قاتل ہیں اپنے قبیلے کو دیکھ جو سورج غروب ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی قدم کائے ہوئے خالیت نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا اس کا ذہن پھر چار برس پیچھے چلا گیا اور وہ عہد کے مارکے میں رسول کریم کو ڈھونڈ رہا تھا وہ خریش کی اس قسم کو پورا کرنا کا عظم لیے ہوئے تھا کہ رسول خدا کو سورج غروب ہونے سے پہلے ماذا اللہ قتل کرنا ہے اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے جب این این کی پہاڑی چھوڑ دی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے سیدنا عبداللہ بن زبیر اور ان کے نو تین اندازوں کو جو آخا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پیروک کرتے ہوئے وہی رہے گئے تھے ختم کیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے خریش واپس آگئے تھے اور انہاں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا مسلمان یہ مارکہ خر چکے تھے اور یہ اپنے رسول اپنے نبی اپنے آخا کی حکم و ذلی کا نتیجہ تھا آخا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ چاہے جو ہو جائے اس پہاڑی کو ہرگز نہ ہرگز چھوڑنا خالد ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فن حرب و ذرب کے ماہر سے ان کے لئے ایک ایک مسلمان کو قتل کر دینا اب مشکل نہیں رہا تھا اب اللہ کی سوا مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان دو حصوں میں بیٹ گئے تھے بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا تھا چند ایک تیر انداز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہ وہ صحابہ اکرام تھے جن کے دل میں مال غلمت کا لالچ ہرگیز نہ تھا ان کے تعداد تیس تھی ان میں عبدالزانہ سعید بن ابی وقاس سیدنا حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت عبدالرحمن بن عوف سیدنا ابو وقر صدیق سیدنا ابو عبیدہ سیدنا تلہا بن عبداللہ اور خاص طور پر خابل ذکر ان چودہ خواتنوں میں سے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لئے ساتھ آئی تھی دو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی جن میں ایک امہ امارہ اور دوسری امہ ایمن نام کی حبشی خاتن تھی امہ ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ رہ چکی تھی باقی بارہ خواتن ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے پیچھے لانے اور ان کی مرم پٹی کرنے میں مصروف تھی حالی تو رسول کریم کو ڈھون رہا تھا لیکن وہ میدان جنگ سے زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی کمان میں گرسہ ورہو کا ایک حبیش تھا جسے اس نے پوری طرح سے اپنے نظم نصف میں رکھا تھا وہ اندھا دون حملے کا خائل نہیں تھا اس کا اصول یہ تھا کہ دشمن کی ایسی رکھ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری ضرب سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک دے آج چار برز بعد تنہا سہرہ میں جا رہا تھا اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے اسے تیر کمانوں کے ذناٹے سنائی دے رہے تھے اس کا خیال تھا کہ یہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈن نہیں تنز اور نفرت سے اب اس کے ہوتوں پر مسکراہٹ آگئی اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا قیدی کم ہی بنائے گا اسے ابھی پتا نہیں چل رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کے ساتھ لے کر واپس آگئے تھا مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا ہے اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری مارکہ سمجھ کر شروعاتی بے خوف کے ایسے مظاہرہ کیے کہ زیادہ سعدادہ والے قریش پریشان ہو گئے یہ صورتحال دیکھ کر قالد آقبہ بولہ ہو گیا تھا اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حملہ بولنے کا حکم دیا اس نے سلوار نیام میں ڈال لی اور برچی ہاتھ میں لے لی اس نے مسلمانوں پر مسلمان کے جسم میں داقل ہوتی تو چلا کر کہتا میں ہوں ابو سلیمان ہر برچی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی میں ہوں ابو سلیمان یعنی سلیمان کا باپ آج چار برد بعد وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی طرف جا رہا تھا اسے اپنی للکار سنائی دے رہی تھی میں ہوں ابو سلیمان اسے یاد نہیں آرہا تھا کہ اس کی برچی کتنے مسلمانوں کی جسموں میں اتری تھی وہ رسول خدا کو بھول گیا تھا تھوڑی دیر بعد اسے پڑتا چلا تھا کہ مسلمان اپنے نبی کی کمان سے نکل چکے اور اکرمہ مسلمانوں کی نبی کی طرف چلا گیا ہے حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول خدا کی کمان ختم ہو چکی تھی اور مارکہ کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اثر نوم منظم نہیں کر سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہیں چاہتے تھے حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکل جانا چاہیے تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ خریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہالی کی طرف بڑھنے لگے آپ کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں رکھا تھا آپ تھوڑی دیور کہے ہوں گے کہ اکرمہ نے گھرسوان اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا قریش کی ایک پیادہ حبشی کو کسی طرح پتا چل گیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ختم ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس ساتھیوں نے اور ان دو خواتنوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی گوشت پوشت کی دیوار کھڑی کر دی تھی یعنی کوئی بھی تیر کوئی بھی بھرچی یا کوئی بھی حملہ رسول خدا کو چھو ہی نہیں سکتا تھا اس طریقے سے عاشقہ نے رسول اپنی جان دینے کو تلے ہوئے تھے اور دو خواتنے کی بیجگری کا یہ عالم تھا جیسے ان کے جسم نہیں ان کے روحیں لڑ رہی ہیں مشہور مورخین تبری لکھتے ہیں ایک مسلمان بوقت چار چار پانچ بچ قرش کو مقابلہ کیا ان کا اندازہ ایسا دہشتناک تھا کہ قرش پیچھے ہٹ جاتے تھے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور ہو کر گر پڑتا تھا قرش نے جب آخہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیدائن کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی برسانے لگے اس کے ساتھ ہی قرش کے چند گھڑ زوار سرپڑ گھڑے دوڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آوار ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے اس صورتحال سے بچنے کے لیے قرش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا مینہ برسا دیا خالید کو اکرمہ نے بتایا تھا کہ ابو دا جانا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہوئے ہیں ان کی پیٹ دشمن کی طرف تھی ابو دا جانا بے اقویٰ دو کام کر رہے تھے ایک وہ اپنے تیر سعید بن ابو وقعز کو دیتے جا رہے تھے اور سعید بن ابو وقعز بڑی تیزی سے تیر چلا رہے تھے اس کے ساتھ ابو دا جانا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش بھی کر رہے تھے تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نے دیکھ سکا کہ ابو دا جانا کس حال میں ہیں جب ابو دا جانا گر پڑے تو اس وقت دیکھا ہے کہ ان کی پیٹ میں اتنے تیر اترے ہوئے تھے کہ ان کی پیٹ خار پشت کی پیٹ لگتی تھی رسول اکرم کو بچانے کے لیے آپ کے کئی ساتھیوں نے جانے قربان کر دی لیکن اکرمہ اور اس کے گھڑ سوار اور پیادوں پر اتنی دہشت تاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے اٹ گئے قریش تھک بھی گئے تھے رسول خدا نے اپنے ساتھیوں کو جائزہ لیا ہر طرف خون ہی خون تھا لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹھی کرنے کا موقع نہ تھا دشمن ایک اور حلہ بولنے کے لیے پیچھے اٹ گیا تھا مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کون ہے وہ یا رسول اللہ آپ کے ایک صحابہ نے پوچھا کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فروا ہے وہ مجھے قتل کرنے آئے گا اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ ہے کون عبی بن خلف آپ نے فرمائے عبی بن خلف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر مخالف ان میں سے تھا وہ مدینہ کا ہی رہنے والا تھا اسے جب پتا چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ کا مذاق اڑایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل اور بردوارے سے اسلام قبول کرنے کی اس کو دعوت دی کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد حقیدے کے قبول کروں گا عبی بن خلف نے گستاخانہ لہجہ میں کہا تھا میری بات غور سے سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا اسے میں اس وقت کے لیے موٹا تازہ کر رہا ہوں جب تم قریش کو پھر کبھی جنگ کے لیے للکار ہوگے اب بدر کے خواب دیکھنے چھوڑ دو میں اسی گھوڑا پر سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو اور میں اپنے دیوتوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا ماذا اللہ استغفر اللہ جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھے راستہ پر لانے کا کام سوپا ہے ایسی بات مجھ سے نہ نکال جسے میرا اللہ کی سوا کوئی بھی پرانا کر سکے یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آؤ اور تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤں ابی بن خلف رسول اللہ کی اس بات پر تنزیہ ہسی ہس پڑا اور ہستا ہوا چلا گیا تھا اب احض کے مارکے میں رسول خدا کو ابی بن خلف یاد آ رہا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا تو دور سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہوا آیا سب نے ادھر دیکھا میرے عزیز ساتھیوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سوار جو ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے ابی ہی ہوگا اگر وہ ابی ہی ہوا تو اسے روکنا نہیں اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دینا موڑخن واغذی مغاذی اور بن حشام نے لکھا ہے کہ وہ سوار ابی خلف ہی تھا اس نے لالکار کر کہا سمل جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابی آ گیا ہے ابی آ گیا ہے یہ دیکھ میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں جو تمہیں دکھایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں میں سے تین چار نے آگے ہو کر کہا ہمیں اجازت دیں کہ اسے آپ کے قریب آنے تک ختم کر دیں نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنا دو میرے قریب آنے دو اسے راستہ دے دو رسول کریم کے سر پر زنجر والی خود تھی اس کی زنجریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر آگے اور دائیں بائیں ٹک رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برچی تھی اور سلوار نیام میں تھی ابی کا کھوڑا قریب آ گیا تھا آگے آجا ابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا میرے سیوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا ابی بن خلف نے اپنا گھوڑا خریب آ کر روکا اور تنزیہ قاقہ لگایا اسے شاید پورا یقین تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا ماذا اللہ اس کی تلوار بھی نیام میں ہی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب چلے گئے وہ بڑے طاقتور گھوڑے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اس نے اپنی تلوار نکال لی تھی کہ آپ نے آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر برچی کا وار کیا وہ وار بچانے کے لیے ایک طرف کو جگ گیا لیکن وار خالی نہیں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برچی کی انی اس کے دائیں کندے پر حسلی کے ہڈی کے نیچے لگی وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی ماریخن لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وار اتنا بھاری تھا کہ ابھی جیسے قوی حکل آدمی اٹنا سکا رسول خدا اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے وہ گھوڑے سے دوسری طرف گرا تھا شاید دہشت تاری ہو گئی تھی یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا وہ چلاتا جا رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا ہے اے اہلِ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا ہے قریش کے کچھ آدمیوں نے اس کے زخم دیکھے تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا زخم بالکل معمولی ہے لیکن اس پر ناجانے کیسی کیفیت تاریہ ہوئی تھی کہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکل رہے تھے میں زندہ نہیں رہوں گا میں زندہ نہیں رہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں ان کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا موریخ بن حشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابی نے یہ الفاظ بھی کہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر صرف تھوک دیتے تو بھی میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا جب عوض کا مارکہ ختم ہو گیا تو ابی قریش کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہوا راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو ابی کو مرا ہوا پایا خالد کو آج چار برز بعد وہ وقت کل کی ہی طرح یاد آ رہا تھا اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل خریش کچل کر رکھ دیں گے لیکن مسلمان جس طرح جان قربان کر رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر دیا تھا